اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ مرکز اہل سنت جامعہ رزویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے پیارے بچوں جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹفیکشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں موقع ملے اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمینٹ کر کے بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بابو ما جاء اذا استعقض احدکم ممنامہ فلا یغمسن یدوہ فی الانائی حتی یغسلہا یہ باب ہے اس ان احادیث کے بیان میں یا اس حکم کے بیان میں یا ان احادیث کے بیان میں جو اس تعلق سے آئی ہیں کہ جب کوئی شخص تم میں سے سو کر اٹھے تو وہ اپنے ہاتھ کو برطن میں داخل نہ فرمائے حتی یغسلہا یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھوں کو دھولے یا اپنے ہاتھ کو دھولے یعنی جب سو کر اٹھے تو سو کر اٹھنے سے پہلے جب وضو کرنے جائے یا استنجا کرنے جائے تو پانی میں ہاتھ داخل نہ کریں یہاں تک کہ پہلے اسے دھولے اس باب میں امام ترمزی علیہ الرحمت و الرزبان جو حدیث پاک ذکر کر رہے ہیں اس حدیث پاک سے یہی بات معلوم ہوگی کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں سو کر اٹھنے کے بعد پانی میں ہاتھ ڈالنے سے منع فرمایا کیوں منع فرمایا حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں کہ سرکار نے فرمایا کیونکہ وہ نہیں جانتا ہے فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَا بَاتَتْ يَدُهُ کیونکہ وہ نہیں جانتا ہے کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے کہاں رات گزاری یہ نہیں معلوم ہوتا ہے تو یہ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَا بَاتَتْ يَدُهُ یہ علت ہے ہاتھ دھونے کی یعنی سونے کے وقت میں اسے یہ معلوم نہیں رہتا ہے کہ ہاتھ اس کا کہاں جا رہا ہے ہو سکتا ہے ہاتھ شرمگاہ پر چلا گیا ہو دونوں شرمگاہوں میں سے کسی پر ہاتھ لگ گیا ہو اور چونکہ وہ زمانہ وہ زمانہ تھا کہ عرب میں بہت گرمی تو ہوتی تھی اور اہلِ عرب بالخصوص اہلِ قبع وہ پتھروں سے بھی استنجا کرتے تھے اور پھر پانی سے بھی استنجا کرتے تھے لیکن عام جگہوں پر عرب میں پانی مؤثر نہیں ہوتا تھا اس لئے پتھروں سے ڈھیلوں سے استنجا کرتے تھے اور ڈھیلوں سے استنجا ہے تو صحیح لیکن اگر پسینہ آ گیا ڈھیلے سے استنجا کیا تو محلِ نجاست میں اگر پسینہ آیا تو پسینہ جب بہ کر ادھر ادھر جائے گا تو نجاست پھیل جائے گی تو سرکار نے اشارت فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی سو کر اٹھے تو اپنے ہاتھ کو دھولے کیونکہ اندیشہ ہے کہ اس کا ہاتھ نجاست پر پہنچ گیا ہو اور اس کے ہاتھ میں نجاست لگ گئی ہو تو حدیث پاک میں جو ہاتھ دھونے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ اندیشہ نجاست کی بنا پر حکم دیا جا رہا ہے جیسے کہ حدیث پاک کے الفاظ بتا رہے ہیں سرکار نے بعد میں علت بیان فرما دی ہے تو اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ اندیشہ نجاست کی بنا پر ہاتھ دھونے کا حکم دیا جا رہا ہے اندیشہ نجاست ہو لہذا اگر کسی شخص کو یقین ہے کہ اس کے ہاتھ پر نجاست نہیں لگی ہے تو ایسی صورت میں مثلاً بیدار ہی ہے تو ایسی صورت میں ہاتھ دھونا اس کے لیے یہ مسنون اور مستحب نہیں رہے گا نہ دھونا چاہے تو نہ دھوئے نہ دھونا چاہے تو دھولے اسے اختیار رہے گا اندیشہ نجاست یہ اصل ہے یہاں پر علت یہی ہے لہذا اگر کسی شخص کو اندیشہ نجاست بغیر سوئے ہے ملہب ابھی سویا بھی نہیں ہے لیکن اندیشہ نجاست ہے کہ شاید میرے ہاتھ پر نجاست کہیں نہ لگ گئی ہو اندیشہ ہے تو اب اس کے لیے بھی بہتر یہی ہے کہ یہ بھی اپنے ہاتھ کو دھولے اور یہ اس صورت میں ہے ہاتھ دھونے کا یہ حکم جبکہ برطن اتنا بڑا ہو کہ اس کو لوٹ کر اپنے ہاتھ پر پانی نہیں لے سکتا ہو یا کوئی چھوٹا برطن ایسا نہ ہو کہ جس برطن سے وہ پانی نکال سکتا ہو تو یہ حکم ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کو پہلے دھو کیونکہ اب لا محالہ اس کو ہاتھ پانی میں داخل کرنا پڑے گا اب اس تعلق سے حدیث پاک میں چونکہ یہ بھی ہے فَإِنَّهُ لَا يَدْرِ أَيْنَا بَاتَتْ يَدُهُ اور سرکار نے یہ بھی فرمایا اپنے سو کر تم میں سے کوئی اٹھے تو ہمارے احناف کے نزدیک یہ ہاتھ دھونے کا جو حکم ہے یہ استحباب پر محمول ہے اور اس میں سو کر اٹھنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ رات میں ہی سو کر اٹھے چاہے دن میں سو کر اٹھے یا رات میں سو کر اٹھے اور چونکہ علت جو ہے وہ اندیشہ نجاست ہے لہذا اگر سو کر بھی نہ اٹھا اور اس کو بیداری کی حالت میں یہ اندیشہ ہے کہ شاید میرے ہاتھ پر نجاست نہ لگ گئی ہو تو ان تمام صورتوں میں احناف اور شوافے کے نزدیک ہاتھ کو دھونا یہ بہتر ہے جبکہ یہاں پر امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ ہاتھ کو دھونا یہ واجب ہے یعنی پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھ کو دھونا واجب ہے یہاں پر علامہ بدر الدین عینی علیہ الرحمت و الرزبان نے جو بیان فرمایا وہ یہ بیان فرمایا وہ فرماتے ہیں کہ اس روایت سے مستفاد یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے دو مرتبہ ہاتھ دھونے پر اکتفا کیا تو یہ بھی جائز ہے کیونکہ جو حدیث پاک ذکر کی گئی ہے اس حدیث پاک میں مرتین یا سلاسن کا ذکر ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دو مرتبہ بھی ہاتھ دھولیے تو کافی ہے لہذا جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ تین مرتبہ دھونا واجب ہے یہ حدیث ان کے خلاف حجت ہے اچھا امام علامہ بدر الدین عینی علی رحمت و الرزوان نے یہ بھی فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو رات کی نیت کے ساتھ اس لئے مقید فرمایا کہ یہ عمر غالب ہے کہ عام طور سے لوگ جو ہیں وہ رات ہی میں سوتے ہیں اس لئے یہاں پر رات کا حدیث پاک میں ذکر ہے اب اس لئے ان کی بات سننے سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ بہتر یہ ہے کہ پہلے حدیث کو پڑھ لیا جائے تاکہ حدیث کے الفاظ ہمارے ذہن میں ہو اور اس کے بعد پھر توضیح کی جائے چلیئے حدیث پاک پڑھتے ہیں حدثنا ابو الولید احمد بن بکار الدمشقی مم بلد بسر بن ارطات صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام ترمیزی فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابو الولید احمد بن بکار دمشقی نے جو کہ بسر بن ارطات کی اولاد سے ہیں بسر بن ارطات جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب اور صحابی ہیں تو ابو الولید احمد بن بکار دمشقی نے کہا حدثنا الولید بن مسلم ہم سے حدیث بیان کی ولید بن مسلم نے عن الاؤزاعی وہ روایت کرتے ہیں حضرت اوزاعی سے عن الزہری اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت امام الزہری سے عن سعید بن المسیب حضرت امام الزہری روایت کرتے ہیں سعید بن مسیب و ابی سلمہ تا اور حضرت ابو سلمہ سے عن ابی حریرہ تا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے قال اذا استعقض احدكم من اللائل جب تم میں سے کوئی رات میں سو کر اٹھے تو من اللائل کا جو یہاں پر ذکر ہے میں جو بتا رہا تھا کہ علامہ بدر الدین عینی علی رحمت و رزوان نے فرمایا کہ یہاں پر جو حدیث پاک میں جو من اللائل کا ذکر ہے یہ ذکر غالب عادت کے طور پر ہے یعنی یہ قید قید احترازی نہیں ہے بلکہ یہ قید بطور اتفاق ہے اور یہ عادت کے طور پر ہے کیونکہ غالب یہ ہے کہ لوگ رات میں سوتے ہیں لہذا اس سے احتراز نہیں ہوگا کہ دن میں اگر سو کر اٹھے تو ہاتھ نہ دھوئے اور رات میں سو کر اٹھے تو وہ ہاتھ دھوئے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے بلکہ یہ قید لیل کی جو قید ہے یہ قید اتفاقی ہے غالب عادت کے طور پر ہے لہذا اگر کوئی دن میں بھی سو کر اٹھا یا رات میں سو کر اٹھا قیلولہ کر کے اٹھا ہے نا تو ایسی صورت میں اس کے لئے دھونا مستحب ہوگا یہی قول امام شافعی کا بھی ہے احناف کا بھی یہی قول ہے فَلَا يُدْخِلُ يَدَهُ فِلِيْنَا تو سرکار نے فرمایا کہ وہ اپنے ہاتھ کو برطن میں داخل نہ کرے حَتَّى يُفْرِغَ عَلَيْهَا یہاں تک کہ اس ہاتھ پر پانی کو بہا لے افرغہ يُفْرِغُ عِفْرَاق پانی کو بہا لینا پانی کو بہا لے مرتین دو مرتبہ بہائے اور سلاسن یا تین مرتبہ بہائے تو میں نے کہا تھا کہ علام عبد الدین عینی علی الرحمہ نے اس جگہ پر فرمایا کہ یہاں پر مرتین اور سلاسن کا کہہ سلاسن سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ تین مرتبہ دھونا یہ واجب نہیں ہے بلکہ ازالِ نجاست کا اگر نجاست کا یقین ہے کہ نجاست لگی ہوئی تب تو دھونا ہی واجب ہے لازم ہے دھونا اور نجاست کا زوال کیونکہ اصل ہے اگر ازالِ نجاست ایک مرتبہ ہی میں ہو جاتا ہے تو ایک بار بھی کافی ہے دو مرتبہ میں ہو جاتا ہے دو بار بھی کافی ہے تین بار میں ہوتا ہے تو تین بار کافی ہے اور تین بار میں بھی ازالِ نجاست نہ ہو تو جتنی بار میں ازالِ نجاست ہو اتنی بار دھوئے لہذا تین بار دھونا یہ واجب نہیں ہے حدیث پاک کے ان الفاظ سے یہ بات مستفاد ہوتی ہے اب سرکار نے یہ تو فرمایا اور آگے فرمائے فَإِنَّهُ لَا يَدْرِ اَيْنَا بَاتَتْ يَدُو کیونکہ وہ نہیں جانتا ہے کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں پر گزاری باتا یبی تو کمانا ہوتا ہے رات گزارنا اب گویا کے سرکار کا یہ جملہ فرمانا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِ اَيْنَا بَاتَتْ يَدُو یہ علت کی طرف اشارہ فرماتا ہے یعنی گویا کے ہاتھ دھونے کی علت جو ہے وہ یہ ہے کہ اسے معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اس کا ہاتھ نے کہاں پر رات گزاری ہو سکتا ہے نجاست کی جگہ پر رات ہاتھ لگ گیا ہو ہو سکتا ہے کہ استنجاب الحجارہ کر کے سویا ہو اور اس کو پسینہ آیا ہو اور نجاست بہ گئی ہو پسینے کے ذریعے سے پسینہ ہاتھ پر لگ گیا ہو تو اسے معلوم نہیں ہے سونے کی حالت میں یہ معلوم نہیں ہو پاتا ہے لہذا اس علت سے یہ معلوم ہوا کہ ہاتھ دھونے کا جو یہاں پر حکم ہے یہ اندیشہ نجاست کی بنا پر ہے لہذا اگر اندیشہ نجاست ہے تو چاہے دن ہو یا رات ہو سو کر اٹھا ہو یا بغیر سوئے ہوئے ہو ہے نا ہر صورت میں ہاتھ دھونا یہ مستحب ہوگا امام مالک نے فرمایا کہ ہاتھ دھونا یہ مطلقا وضو کی سنت ہے تو ہم نے امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ ہاتھ دھونا وضو وغیرہ سے پہلے یا پانی میں ہاتھ داخل کرنے سے پہلے ہاتھ دھونا یہ مستحب ہے اور سنت ہے بارحال ہم نے ائمہ کے قول کو بھی ذکر کیا امام ترمیزی علیہ الرحمت ورزبان فرماتے ہیں وفی الباب ان ابن عمر اس باب میں روایت حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی ہے و جابر اور حضرت جابر سے بھی روایت ہے و عائشہ اور حضرت عائشہ سے بھی روایت ہے حضرت امام ترمیزی حضرت ابو عیسی ترمیزی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے یعنی بعض طرق سے یہ حدیث حسن ہے اور بعض طرق سے یہ حدیث صحیح ہے یا بعض محدثین کے نزدیک یہ حدیث حسن ہے اور بعض کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے اب امام ترمیزی کی چونکہ عادت ہے کہ وہ جہاں پر ائمہ کا اختلاف ہوتا ہے اس اختلاف کو بھی بیان کر دیتے ہیں فرماتے ہیں قال الشافعی امام شافعی علیہ الرحمت ورزبان نے فرمایا احب لکل من استعقض من النوم ہر اس انسان کے لیے میں پسند کرتا ہوں کہ جو نیند سے بیدار ہوا ہو قائلتا دوپہر میں سو کر قیلولہ کر کے نیند سے بیدار ہوا ہو کانت اور غیرہ یا اس کے علابہ یعنی رات ہی میں سو کر نیند سے بیدار ہوا ہو اس کے لیے میں بہتر یہ سمجھتا ہوں یعنی اس کے لیے مستحب یہ جانتا ہوں اللہ یدخل یدہو فی وضوئیہی یہ واقع فتح کے ساتھ یعنی وہ پانی جس میں جس سے وضو کیا جائے تو وہ اپنے ہاتھ کو داخل نہ کرے اپنے وضو کے پانی میں حتی یغسلہا یہاں تک کہ وہ اسے دھولے فَإِنْ أَدْخَلَ يَدَهُ قَبْلَا حضرت امام شافی فرماتے ہیں کہ اگر ہاں اس شخص نے اپنے ہاتھ کو پانی میں داخل کر دیا اور دھونے سے پہلے تو میں اس پانی کو اس شخص کے لیے مکروح جانتا ہوں یعنی ان کے نزدیک اس پانی کا استعمال کرنا مکروح ہوگا وَلَمْ يَفْسُدْ ذَلِكَ الْمَاعَا اور یہ اس کا پانی میں ہاتھ ڈال دینا یہ پانی کو لم يفسد فاسد نہیں کرے گا اور امام ترمزی آگے فرماتے ہیں کہ امام شافی کا قول ذکر کرتے ہیں کہ لیکن اس کا پانی کا استعمال کرنا پانی میں ہاتھ داخل کر دینا یہ پانی کو فاسد نہیں کرنا لم يفسد ذَلِكَ الْمَاعَا تو یہ اس کا ہاتھ کو داخل کر دینا پانی کو فاسد نہیں کرے گا یعنی پانی امام شافعی کے نزدیک لائق استعمال رہے گا اگرچہ اس کا استعمال مکروح ہوگا اِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى يَدِهِ نَجَاسَةَ یہ اس صورت میں فاسد نہیں کرے گا جبکہ اس کے ہاتھ پر نجاست نہ ہو اور اگر نجاست ہے تو پانی جو ہے وہ فاسد ہو جائے گا اور لائق استعمال نہیں رہے گا امام آزم علی رحمت و رزوان یہ فرماتے ہیں کہ جب اس آدمی نے اس میں ہاتھ ڈال دیا اور اس کا ازالہ نجاست چونکہ مقصود تھا چاہے وہ نجاست حکمیہ ہی کیوں نہ ہو اگر نجاست حکمیہ کا ازالہ ہو گیا یا قربت کے طور پر کسی پانی کا استعمال اس طور سے کر لیا کہ اس پانی کا انفصال اس کے بدن سے ہو گیا تو ایسا پانی اب مائے مستعمل ہو جاتا ہے جو خود تو تاہر ہوتا ہے لیکن متحر نہیں ہوتا ہے یعنی متحر کا مطلب یہ ہے کہ نجاست حکمیہ اس سے زائل نہیں ہوگی اس لئے امام آزم علیہ رحمت و رزوان یہ فرماتے ہیں کہ اس سے وضو کرنا اس کے لئے دروست نہیں ہوگا ہاں اگر نجاست حقیقیہ زائل کرنا چاہتا ہے تو چونکہ نجاست حقیقیہ زائل ہو جائے گی اس سے اس لئے نجاست حقیقیہ کو تو زائل کر سکتا ہے امام آزم علیہ رحمت و رزوان سے مائے مستعمل کے سلسلے میں مختلف روایتیں ہیں ایک روایت تو امام آزم سے یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مائے مستعمل نجس ہو جاتا ہے اصل میں مختلف لوگوں نے امام آزم سے مختلف روایتیں ذکر کی ہیں ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ سے آپ نے فرمایا کہ مائے مستعمل نجس ہوتا ہے کسی روایت میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مائے مستعمل نجس نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ مکروح ہوتا ہے اس کا استعمال تو جمہور کا کہنا جمہور احناف کا کہنا یہی ہے کہ ماں مستعمل کا استعمال مکروح ہوتا ہے اور یہ روایت امام آزم سے یہ ہے کہ نجس ہو جاتا ہے اور یہ اور مختلف روایتیں جو ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ امام آزم رضی اللہ تعالی عنہ کمال تصوپ پر فائز تھے اور آپ صاحب کشف تھے یہاں تک کہ ماں مستعمل کو دیکھ کر آپ یہ جان لیتے تھے کہ یہ پانی کس لیے استعمال کیا گیا تھا ایک مرتبہ ایک شخص کے پاس سے گزرے تو وہ شخص غسل کر رہا تھا تو آپ نے فرمایا کہ زنا سے توبہ کر لیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پانی میں آپ نے زنا کے اثرات دیکھے کسی کے پاس سے گزر ہوا تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام آزم رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ ماں مستعمل کے اندر آدمی کے گناہوں کو دیکھ لیتے تھے اس لیے کہ جہاں پر گناہ کبیرہ پانی کے اندر دیکھے وہاں پر امام آزم سے یہ روایت ہو گئی کہ مائے مستعمل نجس ہے اور جہاں پر گناہ صغیرہ دیکھے تو وہاں پر امام آزم سے یہ روایت ہو گئی کہ آپ کے نزدیک مائے مستعمل کا استعمال کرنا مکروح ہے بارحال یہ ہم نے باپ کے اندر تفصیلی گفتو کی آگے فرماتے ہیں امام بخاری وقال احمد ابن حنبل امام احمد ابن حنبل نے کہا اذا استعقض من اللیل فأدخل یده فی وضوئے ہی یعنی امام احمد ابن حنبل کے مذہب کا خلاصہ یہ ہے کہ امام احمد ابن حنبل نے یہ کہا کہ رات میں یعنی ظاہرِ الفاظ کو انہوں نے اختیار کیا کہ ظاہرِ الفاظ یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا اذا استعقض احدكم من اللیل تو من اللیل سے انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی شخص رات میں سو کر اٹھا اور سو کر اٹھنے کے بعد اس نے وضو کے پانی میں ہاتھ ڈال دیا دھونے سے پہلے ہی تو امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں اب وہ پانی ناپاک ہوگا میرے نزدیک یہ ہے کہ اس پانی کو بہا دے اور اگر دن میں سو کر اٹھا ہے تو امام احمد ابن حنبل اس پانی کے بہانے کے قائل نہیں ہے بہرحال امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے بھی قائل ہے کہ پانی میں ہاتھ داخل کرنے سے پہلے پہ ہاتھوں کو دھو لینا یہ واجب ہے ہمارے نزدیک یہ ہے کہ اندیشہ نجاست کی بنا پر یہ حکم ہے لہذا اگر کسی کو یہ معلوم ہے یقین کے ساتھ کہ میرے ہاتھوں پر کوئی نجاست کا اندیشہ نہیں ہے مثلا کچھ دیر پہلے ہی اس نے ہاتھ دھوئے تھے اور اب تک اسے یہ یقین ہے معلوم ہے کہ میرے ہاتھوں پر کوئی نجاست نہیں لگی ہے تو ایسے شخص کا ہاتھ داخل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے یہ احناف کا قول ہے فرماتے ہیں حضرت احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اِذَا اَسْتَيْقَذَ مِنَ اللَّيْلِ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي وَضُعِهِ جب کوئی شخص رات میں سو کر اٹھا تو اس نے اپنے ہاتھ کو اپنے وضو کے پانی میں داخل کر دیا اس سے پہلے اَنْ يَغْسِلَهَا کہ وہ اس کو دھوئے تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں فَأَعْجَبُ إِلَيَّا اَنْ يُحْرِيقَ الْمَا تو میرے نزدیک پسند یہ ہے کہ وہ پانی کو بہا دیں پانی کے بہانے کا حکم دے رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی ان کے نزدیک یہ ناپاک ہو گیا اور پانی میں ہاتھ دھونے سے پہلے ہاتھوں کو داخل کرنا یہ ان کے نزدیک درست نہیں ہوگا اسی لئے انہوں نے کہا داخل کرنے سے پہلے ہاتھوں کا دھونا یہ واجب ہے وَقَالَ اِسْحَاق اور امام اِسْحَاق کا قول ذکر کرتے ہیں امام ترمزی فرماتے ہیں اِسْحَاق نے کہا اِزْدَسْتَيْقَضَ مِنَ النَّوْمِ بِاللَّئِلْ اَوْ بِالنَّهَار کہ امام اِسْحَاق نے یہ کہا کہ جب کوئی شخص نیند سے بیدار ہوا ہو چاہے رات میں بیدار ہوا ہو یا دن میں بیدار ہوا ہو فَلَا يُدْخِلُ يَدَهُ فِي وَضُعِهِ تو وہ اپنے وضو کے پانی میں ہاتھ کو داخل نہیں کرے گا یعنی امام اِسْحَاق نے جو حدیث پاک میں اِزْدَسْتَيْقَضَ آَحَدُكُمْ مِنَ النَّلِلْ جو مِنَ النَّلِلْ ہے اس قید کو انہوں نے قید عادی ہی مانا ہے اور عادت کے طور پر اس کو مانا امام اِسْحَاق نے اسی لئے انہوں نے کہا کہ چاہے دن میں سو کر اٹھا ہو یا رات میں سو کر اٹھا ہو دونوں صورتوں میں فرماتے ہیں فَلَا يُدْخِلُ يَدَهُ فِي وَضُعِهِ حَتَّى يَغْسِلَهَ تو وہ اپنے ہاتھ کو اپنے وضو کے پانی میں داخل نہیں کرے گا یہاں تک کہ وہ اس کو پہلے دھولے تو امام اِسْحَاق کے قول کو ذکر کیا امام ترمزی نے امام احمد ابن حنبل کے قول کو ذکر کیا اور امام شافعی کے قول کو ذکر کیا چونکہ امام ترمزی شافعی ہیں اس لیے وہ امام شافعی کے قول کو عام طور سے ذکر کرتے ہیں ہم نے احناف کے قول کی بھی وضاحت کر دی کہ احناف سب سے پہلے ہم نے جو پوری تقریر کی وہ احناف کے مذہب کے مطابق کی تھی بابن فِي تَسْمِيَتِ اِنْدَ الْوُضُعُ یہ باب ہے وضو کے وقت بسم اللہ پڑھنے کے بیان میں کہ وضو کے وقت بسم اللہ پڑھنا یہ کیسا ہے تو وضو کے وقت بسم اللہ پڑھنے کے تعلق سے امام مالک علیہ الرحمت و الرزوان کا یہ قول ہے کہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ واجب ہے جبکہ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ بسم اللہ کو یہ سنت وضو قرار دیتے ہیں لہذا اگر کسی شخص نے بسم اللہ نہیں پڑھی اور وضو کر لیا تو ایسی صورت میں وضو تو ہو جائے گا امام شافعی کے نزدیک لیکن اس کو جو بسم اللہ کا ثواب ہے جو سنت ہے وہ سنت کا ثواب اسے حاصل نہیں ہوگا احناف بسم اللہ کو مستحبات وضو سے قرار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھنا یہ مستحبات وضو کے قبیل سے ہے بہتر یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھے اور سواب پائے اور اگر کسی نے بسم اللہ نہیں پڑھی اور وضو کر لیا تو وضو ہو جائے گا وضو میں وضو کے کمال میں بھی کوئی فرق نہیں پڑھے گا جن حضرات نے یہ کہا کہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ واجب ہے انہوں نے استدلال کیا اس حدیث پاک سے کہ جس حدیث پاک میں یہ ہے لا وضوہ لمن لم يذکر اسم اللہ علیہ اس شخص کا وضو ہی نہیں ہے جس شخص نے وضو پر اللہ کا نام کا ذکر نہ کیا تو اللہ کے نام کا جس نے ذکر نہیں کیا اس کا وضو نہیں تو لا وضوہ وہاں پر وضو کی نفی ہے احناف اور شوافے ایسے وقت میں ان روایتوں کا جواب یہ دیتے ہیں جیسے کہ ملا علی قاری علیہ الرحمت و الرزبان نے مرقات المفاحتی میں ذکر کیا کہ یہ جیسے الفاظ لا وضوہ لمن لم يذکر اسم اللہ اس جیسے الفاظ کا استعمال دو طریقے پر ہوتا ہے ایک تو یہ کہ ان کا اطلاق نفی کمال پر ہوتا ہے اور ایک یہ کہ ان کا اطلاق نفی شے پر ہوتا ہے تو اس حدیث پاک کے اندر یہ لا وضوہ میں اس کا اطلاق جو ہے وہ نفی کمال پر حدیث پاک محمول ہے یہاں پر اہلِ ظاہر نے امام امم اللہ علی قاری علیہ الرحمت و الرزبان نے مرقات میں فرمایا کہ اس حدیث اس حدیث پاک کے ظاہر سے اہلِ ظاہر نے استدلال کیا کہ وضوہ ہی نہیں ہوگا ایسے اس حدیث سے بھی استدلال کر لیا جو حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مر بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلکہ اہلِ ظاہر نے اس حدیث سے استدلال کیا اور ہمارے ایمہ نے اس حدیث سے استدلال کیا جس کی روایت حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے وضو کیا اور اس پر اللہ کا نام لیا تو یہ اس کے پورے بدن کے لیے تحارت ہوگا اور جس شخص نے وضو کیا اور اس نے اللہ کا نام نہ لیا تو یہ اس کے اعظائے بدن کے لیے تحور ہوگا چونکہ وضو کر رہا ہے نا اور وضو کرنے کا مقصد کیا ہے ازالہ نجاست حکمیہ کو زائل کرنا اللہ نے پانی کو متحر بنایا ہے تو اب وہ کیوں کر مقید ہوگا نیت سے یہ بھی عقل کہتی ہے عقل یہ کہتی ہے کہ مقید نہیں ہوگا بارحال حدیث پاک میں جب یہ الفاظ آگئے کہ بسم اللہ پڑھ لی تو پورے بدن کے لیے تحور ہے اور بسم اللہ نہیں پڑھ لی تو آزائے وضو کے لیے تحور ہے تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث پاک میں لا وضو علی من لم يذکر اسم اللہ علیہ اس سے مراد نفی کمال ہے اور یہ حدیث نفی کمال پر محمول ہے نہ کہ مطلق نفی شے پر یہی جمہور محدثین فقہہ کا قول ہے جبکہ اہلِ ظاہر نے یہ کہہ دیا ظاہری حدیث سے کہ وضو ہی نہیں ہوگا اگر بسم اللہ نہیں پڑھی اس لئے اہلِ ظاہر نے بسم اللہ کے شروع میں وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے کو واجب قرار دے دیا فرماتے ہیں بابن فی تسمیتی عند الوضو وضو کے وقت تسمیہ کا بیان حدثنا نصر بن علی ہم سے حدیث بیان کی نصر بن علی نے و بشر بن معاز نے بشر بن معاز عقدی نے دونوں حضرات نے قالا کہا حدثنا بشر بن المفضل ہم سے حدیث بیان کی بشر بن مفضل نے بہت روایت کرتے ہیں عبد الرحمن بن حرملا سے بہت روایت کرتے ہیں عبی سیفال مری سے بہت روایت کرتے ہیں رباہ ابن عبد الرحمن سے عبد الرحمن ابن عبی سفیان ابن حوائی طب سے بہت روایت کرتے ہیں اپنی دادی دادی سے اور بہت روایت کرتی ہیں اپنے والد سے قال انہوں نے کہا سمعتُ رسول اللہ ﷺ یقول میں نے نبی کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا لا وضوء علی من لم یا ذکر اسم اللہ علی اس شخص کے لئے وضو نہیں ہے اس کا وضو ہی نہیں ہے جس نے وضو کرنے پر اللہ کا نام ذکر نہیں کیا یعنی بسم اللہ نہ پڑی وفی الباب امام ترمیزی فرماتے ہیں اس باب میں حدیث مروی ہے عائشہ سے حضرت ابو حریرہ سے حضرت ابو سعید خدری سے اور سحل ابن سعد سے اور حضرت انس سے قال ابو عیسی حضرت ابو عیسی امام ترمیزی فرماتے ہیں قال احمد امام احمد نے کہا لا اعلم فی هذا الباب حدیثا لہو اسنادن جید اس باب میں مجھے کوئی ایسی حدیث معلوم نہیں ہے جس کی حدیث جس کی اسناد امدہ ہو وقال اصحاق اور امام اصحاق نے کہا ان ترکت تسمیت عامدن امام اصحاق کا قول یہاں پر ذکر کرتے ہیں فرماتی کہ انہوں نے فرمایا اگر تسمیہ کو جان بوجھ کر کسی نے چھوڑ دیا اعاد الوضوع تو وہ شخص وضوع کا اعادہ کرے گا وان کانا ناسیا گھول کر ہوا اور متعولن یا تعویلن کیا کسی نے یعنی تسمیہ کو چھوڑ دیا تعویلن یعنی دلیل کی بنا پر وہ تعویل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس حدیث پاک سے تسمیہ کا وجوب معلوم نہیں ہوتا ہے وجوب کے لیے نہیں ہے یہ حدیث پاک یہاں پر کمال نفی کمال پر محمول ہے نہ کہ نفی شے پر تو اگر ایسی تعویل کرتے ہوئے کسی نے بسمالہ کو چھوڑ دیا اجزہ آہو تو اس کو یہ چھوڑ دینا کافی ہو جائے گا اور اس کا وضوح ہو جائے گا یہ امام اسحاب کا قول ہے جبکہ احناف اور شوافع کا قول یہاں پر وہی ہے جس کا ذکر ہم نے پہلے کر دیا کہ یہ وضوح سے پہلے بسمالہ پڑھنا یہ مستحبات وضوح سے یا مسنونات وضوح سے ہے اور جن احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وضوح ہی نہیں ہوگا وہ کمالیں وہ نفیہ کمال پر محمول ہے نہ کہ نفیہ شے پر قال ابو عیسی قال محمد ابن اسماعیل محمد ابن اسماعیل امام بخاری نے فرمایا چونکہ ماں قبل میں آپ کو امام ترمیزی نے یہ بتایا کہ امام احمد نے یہ کہا کہ اس باب میں کوئی ایسی حدیث مجھے معلوم نہیں ہے جس کی اسناد عمدہ ہو جید ہو تو اب امام ترمیزی امام بخاری کا یہ قول ذکر کرتے ہیں فرماتے ہیں قال محمد ابن اسماعیل محمد ابن اسماعیل بخاری نے فرمایا احسن و شئین فیہاد الباب اس باب میں سب سے بہتر جو حدیث ہے حدیث و رباہ ابن عبد الرحمن وہ رباہ ابن عبد الرحمن کی حدیث ہے جس کا ذکر امام ترمیزی نے اس باب کے تحت کیا تو امام ترمیزی نے امام اسماعیل کے اس قول کو ذکر کر کے یہ بیان کیا ہے کہ امام بخاری کے نزدیک یہی حدیث سب سے بہتر ہے اس باب میں لہذا ہم نے اس باب میں جو حدیث ذکر کی ہے وہ سب سے بہتر حدیث ذکر کی ہے جو کہ سنت کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے قال ابو عیسی امام ابو عیسی امام ترمیزی فرماتے ہیں چونکہ امام ترمیزی کی عادت ہے کہ جب کوئی راوی حدیث کی سنت میں کوئی راوی ایسا ہے جن کا نام معلوم نہ ہو تو نام ذکر کر دیتے ہیں اور اگر جن کے بارے میں کسی محدث نے کچھ کہا ہے تو اس کا قول بھی ذکر کر دیتے ہیں تو اب امام ترمیزی کچھ توضیح کرتے ہیں راوی کی فرماتے ہیں قال ابو عیسی حضرت ابو عیسی نے فرمایا وَرَبَاهُ بْنُ عَبْدُ الرَّحْمَانْ عَنْ جَدْتِهِ کہ رَبَاهِ بْنِ عَبْدُ الرَّحْمَانْ نے جو روایت کی ہے اَنْ جَدْتِهِ اپنی دادی سے اَنْ عَبِيحَ اور وہ انہوں نے ان کی دادی نے روایت کی اپنے والد سے تو انہوں نے جو اپنے والد سے روایت کی ہے ان کے والد ہیں کون تو فرماتے ہیں وَعَبُوْ حَا کہ رَبَاهِ بْنِ عَبْدُ الرَّحْمَانْ کی دادی کے والد جو ہیں وہ سعید ابن زید ابن عمر ابن نوفل ہیں وَعَبُوْ صِفَال المُرِّ اسمہ سمامہ اور فرماتے ہیں کہ روایت میں سند میں ابو صفال بھی لفظ آیا تھا تو ان کا نام کیا ہے تو فرماتے ہیں ابو صفال مُرِّ ان کا نام سمامہ ابن حسین ہے وَعَبَاهِ بْنِ عَبْدُ الرَّحْمَانْ ہوا عَبُوْ بَقْرِ بْنِ حُوَيْطِب اور رَبَاهِ بْنِ عَبْدُ الرَّحْمَانْ کا بھی ذکر آیا تھا سند میں تو فرماتے ہیں کہ وہ ابو بَقْرِ بْنِ حُوَيْطِب ہیں مِنْ هُمْ مَرْرَوَا حَذَا الْحَدِيث ان راویوں میں سے کچھ تو وہ ہیں جنہوں نے اس حدیث کی روایت کی تو کہا عَنْ عَبِي بَقْرِ بْنِ حُوَيْطِب عَنْ عَبِي بَقْرِ بْنِ حُوَيْطِب کہا فَنَسَبَهُ الْعَجَدِّ تو یہ ابو بَقْرِ بْنِ حُوَيْطِب یعنی والد عبد الرحمن ہے جبکہ تو عبد الرحمن ہونا یعنی پوری ان کا نام بتایا کہ فرمایا کہ ربا ابن عبد الرحمن وہ ابو بقر بن حُوَيْطِب ہیں یعنی ابو بقر ابن حُوَيْطِب بھی ان کو کہا جاتا ہے یہ امام ترمیزی اس لیے ذکر کر رہے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ ربا کے والد کا نام عبد الرحمن ہے جبکہ کچھ راویوں نے جب ربا کی اس نسبت کی تو ان کے دادا یعنی حُوَيْطِب کی جانب بھی کر دی ہے اس لیے انہی کو ابو بقر ابن حُوَيْطِب کہا جاتا ہے فرماتے منہم مر روا حض الحدیث راویوں میں سے کچھ تو وہ ہیں جنہوں نے اس حدیث کی روایت کی تو کہا ان ابی بقر ابن حُوَيْطِب یہ کہا تو فرماتے فَنَّسَبَهُ الْعَجَدِّ تو ان کی اسناد اس کی نسبت ان کے دادا کی طرف کر دیئے نہ کہ ان کے والد کی طرف ورنہ تو وہ رباح ابن عبد الرحمن ہے ان کے والد کا نام عبد الرحمن ہے تو امام ترمیزی علیہ الرحمت و الرزبان نے کچھ راویوں کا یہاں پر تذکرہ کیا اور اس سے پہلے تفصیل سے آپ بسم اللہ کے بارے میں مذاہب کا بیان سن چکے بارحال خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یا بسم اللہ پڑھنا اور بسم اللہ بسم اللہ پڑھنا یا اللہ کا نام لینا یہ سنت ہے مستحب ہے یہی جمہور محققین محدثین اور فقہہ کا فرمان ہے